اکتیس مئی تک پیٹرولی مصنوات کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی وزیراعظم نے قیمتوں کے اضافے کی سمری مسترد کر دی اوگرہ نے پیٹرولیک روپے نوے پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپے پچیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز تھی تھی فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے انیس سو انہتر کی سردوں کی بنیاد پر دو ریاستی حل نکالا جائے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اسرائیلی مظالم پر جگی جرائم کے تحت مقدمات چلائے جائیں قومی اسیملی پاکستان میں فلسطینیوں سے زارک چہہتی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی سلامتی کانسل سے فلسطینیوں پر مظالم مسجد اقصہ کی بے حرمتی پواری بند کرانے کا مطالبہ ہم نے مظلوم فلسطینیوں کی آواز بننا ہے اسلامی ممالک کی قیادت میں وقت ضائع کیے بغیر اکٹھی ہو اور اسرائیلی جاریت روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں شہباز شریف کا قومی اسیملی میں اظہار خیال کا اسرائیل اور بھارت کے مکارانہ آزائی میں مواصلت ہے ماضی میں جہاں ہٹلر کھڑا تھا آجوہان نیتن یاہو کھڑا ہے دنیا کو آج پھر جنگ کی جانے دھکیلا جا رہا ہے راولپنڈی رنگ روڈ منصوب میں ممبینہ کرپشن چیرمن نیب کا نوٹس سنیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم دے دیا سکرنل میں نام آنے پر وزیراعظم کی معاونی خصوصی ضلپی بخاری مصطافی کہتے ہیں الزامات سے بڑی ہونے تک عہدہ نہیں رکھوں گا افاقی وزیر غلام سرور نے خود پر لگے الزامات مسترد کر دیے کہتے ہیں رنگ روڈ پر میری ایک انچ زمین ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا شہباز شریف برون ملک نہیں جا سکتے نامی سیل میں شامل نوٹیفیکیشن جاری حکومت نے شہباز شریف کا نام بلاک لسٹ سے نکالنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا وزارت داکرہ نے دائر اپیل میں موقع اختیار کیا کہ شہباز شریف کے واپس آنے کی کوئی گیرنٹی نہیں وہ نواز شریف کی واپسی کے بھی زامن ہیں شہباز شریف کے خلاف عرب و روپے کرپشن کے مقدمات ہیں قومی دولت لپنے والوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا قانون کی اکمرانی کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے وزرعظم عمران خان کی ترجمانوں کے دلاس میں گفتگو کہا پاکستان میں مہنگائی دیگر ممالک کے نسبت کم ہے آئندہ بجٹ میں عوامی ریلیف اور ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دی جائے عامی چیف سے یورپی یونین کی سپیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات و خطے کی صورتحال پر تبادل ہے خیال جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے یورپی یونین کی سپیر کی خطے میں قیام امن اور افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف ملک میں کرونا سے مزید چوہتر امباد تین ہزار دو سو بتیس نئے کیسز ریپورٹ کراچی میں کرونا دوبارہ پھیلنے لگا مصبت کیسز کی شرحہ چھبیس ویسے تک پہنچ گئی ترجمان سے دکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں مصبت کیسز کی شرحہ میں کمی نہ آئی تو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے اور کراچی میں دن میں سورج آگ برساتا رہا پارہ تنتالیس ٹگری کو چھو گیا ہوا میں نمی کا تناسب سولہ فیصد رہا شہر میں خوشک اور گرم رگستانی ہواوں کا راج لو کے باعث شہریوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں سہریش زہیب ہیڈلائنز آپ نے جانی کسی بھی خبر کے لیے وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بولنیوز ڈاٹ کام ابھی آپ دیکھئے پروگرام ایسے نہیں چلے گا دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے